خبر یہ ہے کہ اسلامباد کی مقامی عدالت نے شہدری پرویز جلائی کا ایک روز کا رہداری ریمانڈ منظور کر لیا ہے اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ادریس اباسی سے جی ادریس آگاہ کیجئے ادریس اگر سن پارے ہیں تو آگاہ کیجئے گا ایک روزہ رہداری ریمانڈ منظور کیا ہے ادریس سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اسلامباد کی مقامی عدالت نے چودری پرویز الائی کا ایک روز کا رہداری ریمانڈ منظور کر لیا ہے اسلامباد کی مقامی عدالت نے چودری پرویز الائی کا ایک روز کا رہداری ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا ہے اور یہ اہم خبر ہے ڈیالا جل سے رہا ہوتے ہیں سابق وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الائی کو پھر گرفتار کر لیا گیا تھا اور انٹی کرپسن پنجاب نے سابق وزیرالہ پنجاب کو گرفتار کر لیا تھا گزشتہ روز جوڈیشل کامپلیکس میں توڑ پور سے متعلق مقدمے میں ایٹی سی عدالت نے زمانت منظور کی تھی اور اسلامباد پولیس چودری پرویز علائی کو رہداری ریمانڈ کے لیے ایف پائی عدالت میں پیش کیا اور اب جو ہے خبر یہ ہے کہ عدالت نے رہداری ریمانڈ دے دیا ہے ایک روزہ اسی والے سے مزید تفصیلات بتائیں گے ادریس حباسی جی ادریس دیکھیں کہ چودری پرویز علائی کو ایک روزہ رہداری ریمانڈ پر انٹیک سپشن حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے چودری پرویز علائی کو یہاں پر جو ایف آئیے عدالت کے جد شارو پرجمنٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور یہاں پر ان کا رہداری ریمانڈ حاصل کیا گیا تھا اور اب آدالت نے ان کو ایک روزہ رہداری ریمانڈ پرویز علائی کا وہ منظور کر لیا ہے اور جو پرویز الائی کے وکیل سے سردار عبدالرازق ان کی جانب سے راداری ریمانڈ نہ دینے کی استعداد کی گئی تھی تہاں مدالت نے اس کی جو پرویز الائی کے بکلہ کی استعداد اس کو مسرد کر دیا اور اب ایک روزہ راداری ریمانڈ پر پولیس کے حوالے جو ہے وہ کر دیا ہے اس وقت جو انٹی کرپشن حکام ہے وہ پرویز الائی کو لے کر جوڈیشل کمپلیکس سے روانہ ہو چکے ہیں اور پرویز الائی کو جو ہے وہ آج ہی اڈیالا جیل کے اندر ان کی گرفتاری ڈالی گئی تھی اور اب ان کا راداری ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے جی مہت شکریہ آج کے ساباسی